گوڑ مورنگ بچوں آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر دس لیسن نمبر تین اب اس لیسن میں ایک نظم ہے جس کو اللہم اقبال نے لکھا ہے اس کا نام کیا ہے ترانہ ہند یعنی ہند کا ترانہ آپ پڑھتے ہوگے نا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا تو آج ہم لوگ کو یہی نظم پڑھنا ہے تو آئیے بچوں ہم لوگ سمجھتے ہیں اس نظم کو سب سے پہلے میں اسے پڑھتا ہوں سنو گوڑ سے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا پربت وہ سب سے اونچا ہم سائح آسما کا وہ سندری ہمارا وہ پاسبا ہمارا کودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مرتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا تو بچوں اس نظم کو سمجھتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمام جہانوں سے اچھا جہاں کہتے ہیں دنیا سے تمام جو ملکیں ہیں اسے اچھا ہمارا ہندوستان ہے ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا ہندوستان ایک باغ ہے اور اس باغ کے ہم بلبل ہیں ہم لوگ کیا ہے ہندوستان میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی باشندے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے یہ بلبلے ہیں کس کی بلبلے ہیں ہندوستان کی اور ہندوستان ایک گلستان جس طرح باغ میں پھول کھلے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہندوستان ایک باغ ہے اور ہم لوگ اس کے پھول ہیں غربت میں ہو اگر ہم غربت کا معنی یہاں پہ پردیش ہے کہ اگر آپ باہر جاؤ فورن جاؤ تو غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں جو آدمی اپنے ملک سے باہر کام کرنے کیلئے جاتے ہیں اس کے دل میں بھی اپنے وطن کا پیار رہتا ہے اسے اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہم جہاں کہیں بھی ہو مجھے ہندوستان ہی ہی سمجھو پربت وہ سب سے اونچا ہم سایا آسماء کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسیبا ہمارا سنتری کا مطلب ہوتا ہے کیا فوج وہ جو چوکیدار ہیں جو بورڈر پہ دیش کی رکشہ کرتے ہیں وہ پاسیبا ہمارا ہے وہ ہمارے رخبالے ہیں گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیا اب دیکھتے ہوگے کہ ہندوستان میں بہت سارے ندیا ہیں آپ کے بیہار میں جیسے کوسی ہے گنگا ہے گنڈک ہے باغمتی ہے جب فلڈر سیلاب کے مہینے ہوتے ہیں سیلاب کے وقت آتے ہیں تو دیکھتے ہو کس طرح سے آپ کے گھڑوں کے آس پاس پانی بھر جاتی ہے تو ہندوستان کی گودی میں بہت سارے ندیا ہیں گلشن ہے جن کے دم سے رشکی جنا ہمارا اور اس ندیوں کی چمک سے یہاں کے جو چمک دمک ہے اور جو یہاں کے پیر پودے ہیں ایسے اسی جگہ ہندوستان میں جہاں گھومنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ رشکی جنا ہے جنت کی طرح دیکھتی ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا بچوں کوئی بھی دھرم یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی کرو بلکہ ایک ساتھ رہنے میں بھلائی ہے اور ایک ساتھ رہنے میں ہی دونوں کا فائدہ ہے اگر آپس میں لوگ لڑیں گے چاہے وہ بھائی سے لڑائی ہو چاہے گھڑوں میں لڑائی ہو بھائی بہنوں کو درمیان لڑائی ہو تو اس سے نقصان ہوتا ہے تو آپس میں لڑنا جھگرنا نہیں چاہیے بلکہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہے شفقت کے ساتھ رہنا چاہے اگر آپ ایک ساتھ رہو گے اتحاد بنا کر رہو گے یونیٹی کے ساتھ رہو گے تو بھلائی ہے دوسرے لوگ آپ سے ڈڑیں گے دوسرے ملکیں آپ سے ڈڑیں گے لیکن جب اس ملک میں رہنے والے ہندو اور مسلم آپس میں لڑیں گے تو اس ملک کا خسارہ اور نقصان ہیں ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو ستاں ہمارا ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہم لوگ ہندوستانی ہیں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہماری وجود نہیں مٹتی ہے صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا صدیوں سے بہت زمانے سے جو ہے لوگ لوگ دشمن ہیں بہت سارے ملک ہیں جو ہندوستان سے دشمنی کرتے ہیں تو یہ پرانی تاریخ ہے جو اس ملک سے آپ کے ملک سے لوگ دشمنی کرتے ہیں تو ہم لوگ کو کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو اپنے ملک کے لئے ہم اپنے ملک کے لئے جینا ہے اور اسی کے لئے مرنا ہے اپنے ملک کی خاتل جو ہے قربان ہو جانا ہے اور اپنے ملک کی ترقیب میں بھی اپنے ہاتھ کو بٹانا ہے اگر آپ کچھ اچھا کرو گے کچھ اچھا پڑھو گے کچھ بن جاؤ گے تو اس سے آپ کے ملک کی ترقی ہوگی اور آپ کا ملک اور ترقی کرے گا تمام جہانوں میں اس کا نام روشن ہوگا لیکن اگر آپ ہی نہیں پڑھو گے آپ ہی محنت نہیں کرو گے اور آپ کچھ اچھا نہیں کرو گے تو اس سے آپ کی بھی بدنامی ہوگی اور آپ بھی نہیں مشہور ہوگے اور آپ کا یہ جو ہندوستان پیارا سا ملک ہے یہ ہمیشہ جیسے ہے ویسے ہی رہے گا اگر آپ کچھ اچھا نیا کریئیٹیویٹی کرتے ہو نئی چیز کھوستے ہو جیسا کہ اپی جی عبدالکلام نے کھو جا اس سے آج میزائل مین کہا جاتا ہے اسی اپی جی عبدالکلام کی وجہ سے ہندوستان کافی مشہور ہوا تھا تو آپ بھی کچھ ایسا کرو تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے ملک کی جو ہے